راہل گانڈی کو آئیوگ قرار دیے جانے کے بعد کمنال تسانسد کا بھی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راہل گانڈی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد آتم چنتن کرنے کا سمجھ ہے اور ایسے میں جو کوئی بھی نے تا اناب شناب بیان دیا کرتے تھے ان کے لئے بھی کہیں نہ کہیں یہ ایک لیشن کی طرح ہوگا وہ تو قانون اپنا کام کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید راہل گانڈی جی ہی تھے جنہوں نے اس چیز کا سمرتن کیا تھا کہ دو سال کی سجا والے ویکتی کی صدستہ رد ہونی چاہیے مجھے دھیان ہے اس بات کا اگر آپ اتیت میں جائیں گے تو اسی میں پہلے لالو یادو جی کی صدستہ رد ہو چکی ہے تو قانون کا اپنی پر کریا ہے ایک درنا ہی نہیں چاہیے ان کو ان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے لیکن ایسے کسی کو ڈیفیم کرنا کسی ایک سماج کو دینا مجھے لگتا ہے ویسے بھی شعبہ نہیں دیتا کسی بھی انسان کو کوئی میں سمجھتا ہوں ویکتی کے لیے بات وہ کر سکتے ہیں ان کا عدیقار ہے اور لیکن کسی سماج کو آپ اس میں کر دیں میرے کا آتم چنطن انہوں نے کری لیا ہوگا اب تک وہ کانگرس کیوں ڈرے گی درنا بھی نہیں چاہیے ان کو لیکن آتم چنطن جلور کرنا چاہیے کسی بھی سماج کا نام لے کے کیونکہ سماج کا نام سماج سب پرماتما کا روح ہوتا ہے سماج کا نام لے کے کسی کے لیے اپشت